اس وقت ریل سٹیٹ کے مارکٹ کیسے چل رہا ہے؟ مارکٹ میں جو کام کر رہے ہیں کیا وہ ہیپیلی کام کر رہے ہیں؟ اس وقت مارکٹ کی صورتحال بہت ہی خراب ہے۔ کسٹومر مارکٹ میں آ ہی نہیں رہا ہے۔ انویسمنٹ پرپرس کے لیے بھی نہیں آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہو جواد علی وراغ دیکھ رہے میرا موٹیوب چینل۔ تو آج میں ریل سٹیٹ کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں ناوڈیز ریل سٹیٹ کا کیا صورتحال ہے اور کس طرح چل رہا ہے؟ تو بہت ایسی کمپنیز ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں انویسٹر ازرات بھی اس میں جو کام کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو سارا اسی حوالے سے ہیں اور اس کی تفصیل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی جو آج کل مارکٹ کا سیچویشن چل رہا ہے اس میں بھی اگر بیتاتا جاؤں تو ٹائپ کے لوگ ہیں جو ریل سٹیٹ کے شعبے میں کام کرتے ہیں تو بہت سی جو ہے نا یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں آفیسیز چھوڑ رہے ہیں اس کی یہ دو ٹائپ کی ہے ایک اگر وہی ہے جو ایک وہ جو اپنے ٹائم پہ یعنی کہ جب مارکٹ بہت اچھا تھا ایک انویسٹر ازرات کے خریدار اور وہ بہت زیادہ تھے تو اس ٹائم جن لوگوں نے بہت زیادہ پیسے کمائے ہیں تو وہ ابھی اس مارکٹ سے کافی تنگ آ گئے ہیں اور وہ ان لوگوں نے آفیسیز چھوڑ دیا ہیں دوسرا وہی جو اس ٹائم بھی بہانے بناتے تھے بہت سی ریزن ایشوز ریزن دیتے تھے کہ یہ ہے وہ ہے مارکٹ اس طرح مارکٹ کا وہ سیچویشن ہے یہ سیچویشن ہے اور ابھی بھی وہ یہی بہانے بنا رہا ہے اور یہی چیزیں جو ہیں کہتا آ رہا ہے کہ مارکٹ کی سیچویشن بہت ہی خراب ہے اور کام اسی طریقے سے نہیں ہو رہا اس میں بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہر چیز کے لیے ایک شروعات ہوتی ہے اگر فور ایک زمپل آپ ایک ریل اسٹیٹ کے شعبے میں کام کرتے ہیں تو ریل اسٹیٹ کے شعبے میں جو بھی بزنس ہے کیونکہ اس میں آپ نے بہت تسلی سے کام کرنا ہوگا بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا ہوگا اگر آپ فور ایک زمپل کوئی انویسمنٹ کر رہے ہیں تو کیا یہ انویسمنٹ شورٹ ٹرن کے لیے ہے یا لانگ ٹرن کے لیے میں نے پہلے بھی کافی ذکر کیا تھا اس چیز کے حوالے سے کہ کبھی بھی آپ شورٹ ٹرن نہ سوچیں شورٹ ٹرن آپ کو نقصان ہی دے گا کبھی کبھی قسمت لکھ آپ کو جو ہیں آپ کا لکھ ساتھ دے دیتا ہے اور آپ کو جو ہیں ایک پروفٹ ایک ٹائم پر مل جاتا ہے لیکن وہی پروفٹ آپ کے لیے برا حال جو ہیں وہ سابق ہو جاتا ہے یعنی کہ اس وقت آپ اس کی عادی ہو جاتے ہیں کہ یہ تو شورٹ ٹرن میں بہت مزے ہیں اور یہ ہے یعنی کہ آج کا جو سیٹویشن ہے یعنی کہ جو ایک الفاظ جو گھوم رہی ہے پوری لوگوں کی کانوں میں کہ مارکیٹ تو وڑ گیا ہے یہی حال ہے مارکیٹ واقعی میں ورڈ چکا ہے لیکن اگر آپ نے اپنا گول سیٹ کیا ہے سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ نے ایک گول سیٹ کرنا ہوگا گول سیٹ کرنے کے بعد دیلی آپ نے آفیسز آنا ہے لوگ کے ساتھ ملنا ہے کام کرنا ہے اور دیلی اپنے ٹائم پر واپس بھی جانا ہے تو یہ اپنا ٹائم ٹیبل آپ نے خود بنانا ہے ایسا نہیں کہ پروپرٹی میں آپ ایک دم جہنے ملینئر بن جائے گی یہ پورٹ اس طرح نہیں ہوتا یہ آپ نے ٹائم دینا ہوگا ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر چیز پر فوکس کرنا ہوگا آیا یہ بزنس کے لیے اچھا ہے یا یہ نہیں بہت سے ایسی سوسائٹیز آ جاتے ہیں کہ اس میں لوگ کام کرتے ہیں لیکن اس کی بیک اپ نہیں ریکھتے کہ آیا یہ کس طرح ہے تو لوگ اس میں سارے انوالو ہو جاتے اور آخر میں ان کو لاؤس مل جاتا ہے ابھی اس وقت یہ صورتحال ہے اگر میں بتاتا جاؤں فیصل ہیل دیکھ لیں سی ڈی اے سیکٹر دیکھ لیں جتنی بھی چودری مجید صاحب کی پروجیکٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے سیکٹر یعنی کہ اس میں آپ دیکھ لیں اس میں تو کبھی مطلب ریٹ کی وہ نہیں آئی سی چودہ میں آپ چلے جائیں آپ کو کنال کا پلوٹ چار کروگ سے شروع ہوتا ہے پانچ کروگ تک آپ کو ملتا ہے تو کہاں سے وہ جو ہے نہ اس نے لاؤس کی ہے لاؤس نہیں کی اصل میں جو مین جیزیں ہوتی ہیں اس میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو آنے والی وقتوں میں پروفٹ میر سکتا ہے ایک ٹائم کے لیے ایک مارکیٹ روک جاتے ہیں لیکن جیسے جیسے مارکیٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ چیز پھر پروفٹ دیتا ہے جیسے کہ ریسنٹلی سال میں جو ہے نہ اس طرح ہوتاں مارکیٹ بہت کافی جو ہے چلا گیا تھا آگے اور لوگوں نے کافی پیسے اس میں کما چکے ہیں تو یہ اسی طریقے سے یہ ایک چکہ اور بھی لگ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ آپ کو لاؤس دے گا آپ کو ابھی بھی پروفٹ دے گا لیکن اس وقت جو بزنس مین ہیں وہ کہاں پروفٹ کرتے ہیں یہ اسی ٹائم سے فائدہ اٹھا لیتا ہے یعنی کہ فیصل ہیل میں چلے جائیں فیصل ہیل میں اس ٹائم آپ کو جو پلوٹ ملتے ہیں اس سے کم مجھے نہیں لگتا کہ اور نیچے آئیں گے یہ کافی نیچے آئی ہے لیکن جب مارکیٹ ٹیپ ہو جاتا ہے دن آپ خود ایمیجن کر لیں یہ چیز آپ کو کتنا پروفٹ دے سکتا ہے اس کے علاوہ اگر سی ڈی ای سیکٹرز ہیں سی ڈی ای سیکٹرز میں کبھی کمی نہیں آ سکتی اگر آتی ہے تو پیشی آ جاتے ہیں اتنے نہیں آ جاتا لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے جیسے مارکیٹ کی چلنا شروع ہو جاتا ہے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں دن آپ کو پروفٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح لوگ جو آفیسز کے بارے میں کہتے ہیں کہ چولنے جا رہے ہیں مارکیٹ روک گئی ہے آپ اگر اپنا ٹائم ٹیبر سٹ کریں گے اور بیلی اگر آپ آتے جائیں گے بیلی اپنا اپنے کام پر فوکس کریں گے تو آپ کبھی بھی خراب نہیں ہوگے اپنا گول آپ نے خود سے کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ آگے موو ہو سکتے ہیں پوری بہت مشکلے آ سکتی ہیں لیکن یہ مشکلے سے اگر آپ نے اس کو اچیوب کر لیا تو آپ زندگی میں کبھی ایسی غلطی پر دوبارہ نہیں کرو گے آپ کی لیول کچھ اور ہو جائے گی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہر جو مشکل ہے وہ آپ نے فیس کرنی ہے اور مشکلے یہ اس طرح نہیں ہیں آج بھی آپ مارکیٹ میں آ جائے تو جتنے بھی آفیسز ہیں یہ کیا نہیں چل رہے سل پرچیزنگ نہیں ہو رہے اب بھی ہو رہا ہے اب بھی اسی طریقے سے جو جنون انویسٹرز ہیں وہ اب بھی انویسمنٹ کرتے رہتے ہیں اور یہی ٹائم ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ انویسٹر از رات اس ٹائم کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ ایک مارکیٹ کی جو لیول ہے وہ جیسے دم ہو جاتی ہے تو اس ٹائم انویسٹر آ جاتے ہیں اور جو ہے نا خریداری وہاں سے شروع کر لیتے ہیں ابھی وہی ٹائم ہے انویسٹر جو ہے نا اس میں گھون رہا ہے اور لوگوں کی ضرورت ہے جو ہے یعنی کہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ میں یہ پلوٹ بھیجنا چاہتا ہوں تو آپ مارکیٹ میں جو ہے وہ دے رہتے ہیں کہ میں نے سل آؤٹ کرنی ہے اسی یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم کے لیے انویسٹر آتے ہیں اور آپ سے یہ سارے جو آپ کی مجبورویں ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں دن جب مارکیٹ کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہ پھر شیئر ہوتا ہے یعنی کہ وہ پھر اسی مارکیٹ میں راج کرتا ہے اور سب کو جو ہے نا اپنی انویسمنٹ جتنے بھی کیوں ہوتی ہے وہ ایک ایک پتہ جو ہے نا پھر مارکیٹ میں پہنکتا رہتا ہے اور اس کو ایک ایک چیز کی پروفٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے تو سبر ایک اچھی چیز ہے آپ نے سبر سے کام لینا ہوگا اپنا اپنے مارکیٹ میں سٹل جاری رہنا ہے کہ وقت جیسا بھی آتا ہے آپ نے فیس کرنا ہے اسے فیس کرنے کے بعد ایسی مومنٹس آئیں گے ایسی ایسی چیزیں آئیں گے کہ آپ کو ایک ایک چیز حد سے زیادہ پروفٹ دے گا آپ کو لوگ پہ چاند پائیں گے کہ واقعی یہ بندہ جنوان کام کرتا ہے تو آپ کو مارکیٹ میں ہی رہنا ہے آپ کو بہت سے کچھ سیکھنے کو ملے گی ہر ایک بندے سے آپ کی نیو نیو بندے سے آپ کی ملافات ہوگی آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا ایک ٹائم ایسے آ جائے گا کہ آپ اپنی ایکسپیرینس کی بلگوتے پہ اس مقام تک پہنچ جاؤ گے کہ وہ آپ کی پھر ایچیومنٹ ہوگی وہ جو آپ کی سیکس پوائنٹ ہے وہی ہوگی کبھی مارکیٹ خراب نہیں ہوا جیسے لوگ پہلے تھے اب بھی وہی مارکیٹ میں لوگ خریدنے جا رہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ